اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیرش سے ہوگی کلاس ایٹ آج ہم اپنا نیو چپٹر سٹارٹ کرے گے چپٹر کا نام ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عطاعت بک کے پیش نمبر 99 پہ آپ لگ جائے گے تو چپٹر آپ کے سامنے آ جائے گا تو آج ہمیں ہم اس چپٹر کی اسپلینیشن کرے گے رڈنگ کرے گے اس چپٹر میں اللہ تعالیٰ کی محبت و عطاعت کے بارے میں بتائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عطاعت کے بارے میں بتائے گئے کہ جب انسان سوچتا ہے جب وہ ہر چیز کے بارے میں سوچتا ہے ہر چیز کے پہلو کو دیکھتا ہے سمجھتا ہے تو اس کو یہ بات محسوس ہونے میں بالکل بھی دیر نہیں لگتی کہ اس پوری دنیا کو چلانے والا کوئی ہے اس دنیا کی پرورش کرنے والا کوئی ہے کوئی ہے جو ہر چیز کو قوت عطا کر رہا ہے اور بڑھنے کی اسے صلاحیت ملنی ہے جو کہ ہمارا خالق ہے جو کہ ہمارا رب ہے جو اتنا حکیم ہے جو اس قدیر وسیر کائنات کو اپنی بہت ہی اچھی حکمت سے چلا رہا ہے کیونکہ جب انسان سوچتا ہے کہ انسان ایک کرسی ایک میز ایک مٹک کا پیالہ وہ بھی بنانے کے لئے اسے کسی طریقے سے تیار کیا جاتا ہے مطلب وہ خود سے نہیں بنتا اسے تیار کیا جاتا ہے اسے بنایا جاتا ہے تب جا کے وہ ایک کرسی بنتی ہے ایک میز بنتا ہے ایک پیالہ بنتا ہے اسے دو تین لوگ یا ایک ہی انسان اسے کچھ محنت کرتا ہے کسی طریقے سے اسے بناتا ہے تو وہ ایک چیز بن پاتی ہے اسی طریقے سے جو ہمارا خالق ہے ہمارا کائنات ہے ہمارا کائنات کا مالک ہے تو ہمارے لئے جس طریقے سے جو ہماری زمین ہے آسمان ہے چاند ہے سورج ہے ستار ہے ہم جو انسان خود ہے وہ بھی خود با خود تو نہیں بنی اسے بھی کس نے بنایا ہمارے خالق کے کائنات نے اس کی قدرت سے اس کی رحمت سے اس کی حکمت سے ہم سب پیدا ہوئے آسمان بنا زمین بنی اس نے حکم دیا کہ یہ ساری چیزیں بن گئی جو کہ ہر انسان جو مسلمان ہیں جو کہ ہر انسان اس بات پہ اس بات پہ عقیدہ بھی رکھتا ہے کہ یہ ساری دنیا کو چلانے والا اس دنیا میں ہر چیز بنانے والا صرف ایک ہی ذات ہے جو کہ خود تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ انسان کو چاہیے بھی کہ وہ اس کی ذات کو تسلیم کرے اس سے محبت کرے مطلب کہ اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کرے انہوں نے جو ہم کو احکامات بیان کیے ہیں بتائے گئے ہیں دنیا کے ان احکامات پر عمل کرے قرآن مجید نے اسی جانب سے ارشاد کرتے ہوئے فرمایا ہے یا یوہن ناسو عمودو ابکم اللذی خلقکم اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اب انسان اپنی بندگی کا تقاضی کس طریقے سے کر سکتا ہے یہاں پہ یہی بات بتائی گئی ہے کہ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا تو ہمیں اپنی عبادت کا تقاضی کس طریقے سے کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے اللہ تعالی نے ہمیں آنکھ دیئے تو ہمیں آنکھ کا استعمال کس طریقے سے کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کی چیزوں کی اللہ تعالی کی چیزوں کو ہی دیکھے اسی بات پر عمل کرے اس کی رضا کے مطابق دیکھے جیسے کہ انہوں نے فرمایا ہے اللہ تعالی نے ہمیں کان عطا کیے تو اس کے فرمان کو سوئے